سلام علیکم guys کیسے ہیں آپ سب ٹھیک ٹھاک ہیں تو آج پھر میں واپس آئے ہوں اپنے پلانٹ پر جہاں میں نے آپ کے ساتھ کچھ دن پہلے شیئر شیئر کیا تھا کہ ساغ لگانے کا طریقہ لہسن لگانے کا علول لگانے کا اور مٹر بھی لگائے تھے ہم نے جو کہ ابھی تک کچھ بھی نہیں ہو سکا جن میں سے ہاں ایک چیز ضرور ہوئی ہے جو ہمارا ساغ تھا اس کی پتیاں یہ دیکھیں نکل آئی چھوٹی چھوٹی یہ ہمارا ساغ ساغ کی پتیاں ادھر بھی ہیں اس حصے پہ آپ کو دکھایا تھا ساغ لگایا میں نے ادھر لہسن تھا اس سے آگے مٹر پھر آلو یہ دیکھیں جی اور کدر ہے یہ دیکھیں یہ سرسوں کا ساغ اس کا ادھر ہم نے سیڈ ڈالے تھے نا جہاں اس ایریے پہ اس کے بیج نکل ہے اس کی پتیاں نکل آئیں گے باقی جو لہسن ہے وہ بھی نہیں ابھی تک آیا زمین سے باہر نا تو مٹر آئے ہیں نا یہ کیا کہتے ہیں آلو یہ بھی نہیں باہر زمین سے نکلا خواہد بھی ان کو میں نے ڈالی تھی اصلی خواہد تھی گوپر کی خواہد لیکن میں پھر بھی یہ ایک دوسری بازار سے لے کے آئے ہوں جو میں نے گھر میں بھی ڈالی اپنے وہ انگور کے پودے کو اور دوسرے پودوں کو ویسے تو ڈلتی ہیں ان کو میں گوپر کی خواہد یا کچن کا جو ویسٹ ہوتی ہے سبزی ہوتی ہیں وہ ڈالی جاتی ہیں اس کے علاوہ جو پتے ہوتے ہیں درختوں کے جو جڑ جاتے ہیں نیچے کر جاتے ہیں ان کو جلائے کے ان کی راکھ بنا کر بھی ڈالی جاتی ہیں وہ بھی میں نے ڈالی ادھر وہ سب کیا لیکن یہ شاید مٹی سخت ہے اس جگہ کی مجھے کس نے بتایا آپ کی مٹی سخت ہوگی اس کی وجہ سے یہ آپ کی جو سبزیاں نہیں اگری اس کے لئے اس نے مجھے دیا خواہد تو کیا رہا تھا اس کو ٹرائی کرو تو اب میں اس مٹی کو کروں گا نرم مٹی کو نرم کر کے اس کو پانی لگوں گا اس کے اوپر خواہد گراؤں گا یہ والی ہلکی ہلکی اور پھر اس کو لگوں گا پانی پھر انشاءاللہ اس نے کا انشاءاللہ کچھ اگر میں آپ کو اس کا ریزلٹر نظر آئے گا باقی مجھے خوشی ہو رہی ہے یہ اپنے ساگ کو دیکھ کے چلو کچھ تو ہوگا نا ہمارا کامیاب یا ہم بھی یہ ساگ کی پتی ہیں یہ بھی چھوٹی چھوٹی یہ دیکھیں آپ بھی گھر میں اگر ایسے گھر میں جگہ ہے تھوڑی بہت آپ کی تو آپ بھی اس کو گھر میں ایک بار ضرور کوشش کریں لگائیں اس بار تو انشاءاللہ ہم اپنے ہاتھوں کا ساگ کھائیں گے لگائے کے یہ بھی ہے تو اب میں کرتا ہوں اس مٹی کو نرم اور اس کو لگاتا ہوں یہ خواہد لگا کے پانی لگاتا ہوں انشاءاللہ کچھ دنوں میں اس کا ریزلٹ سامنے آئے گا موسیقی 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 موسیقا 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 ملا دی ہے اس پانی میں اس مٹی میں ملا دی خاد پانی بھی لگا دیئے جگہ کو اب چلتے ہیں ہم اپنے چکس کی طرف دیکھتے ہیں ہم وہ کیا کر رہے ہیں ان کی ایکٹیوٹی کو جا کے دیکھتے ہیں ہم وہ کیا کر رہے ہیں یہ کیا یہ کیا یہ تری کیا حرکتی ہے دوستو اس نے مجھ پہ ابھی ابھی حملہ کیا ہے یہ دیکھ رہی ہے کہ یہ کون بندہ روزم ہماری ویڈیو بنانے آجاتا ہے اس نے بہت بڑی چھلنگ لگئی مجھ پہ میں آپ کو اپنے چک سے دکھا رہا تھا تو اس نے مجھ پہ کر دیا حملہ کوئی بات نہیں جانور تو جانور ہی ہوتا ہے یہ میرے چوزے کھیل رہے ہیں بڑے مزید سا ہے مٹی آج میں نے ان کے لئے گرائی ہے تو اس میں تھوڑی بہت ان کی وہ جو باجرہ ہوتا ہے ان کا کھانا وہ بھی پھینکا ہے جو بہت مزید سا کھا رہے ہیں کھیلنے لگے باگ باگ ادھر آتے ہیں اور سب سے بڑی بات ہمارے جو آلو ہیں گھر میں لگے ہیں دیکھیں ماشاءاللہ کتنے کتنے بڑے ہو گئے ہیں اس ٹوکری سے باہر رہنے لگے اب تو اب تو ان کا جو مٹی ہے نا یہ بھی پھٹ رہی ہے اس کو اب کہیں اور شفٹ کرنا پڑے گا میں آلو کو کتنے بڑے بڑے ہو گئے ہیں دیکھیں جہری وہ مرگی نامراد مرگی جس نے مجھ پہ حملہ کی ہے آپ دیکھو کیسے چیخ نکلیس کی ہاں بھئی مجھ پہ حملہ کیوں کیا تنہیں اس نے کہا دیکھو ہوں تو صحیح کون ہے جو ہماری روز یوڈیو بنا کے ہمارے یوٹیو پہ چھوڑ دیتا ہے لوگوں کے لیے ہمارے نننے مونے چوزے کھیل رہے ہیں بڑے مزے سے وہ ایک ہمارے ایک ٹوز ہے وہ ہے عبداللہ صاحب وہ بھی اوپر تشریف لہ رہے ہیں اور آج ہمارے صاحب شامل ہے اس ویڈیو میں ہرین فاطمہ آیان بھائی بھی شامل ہے آیان کو تو سب سے پہلے بھی دیکھا یہ ہے ہرین فاطمہ ہرین کیا کر رہی اوپر وہ کیا وہ اوپر یہ کس کی ہیں چوزے آپ کی ہیں دیکھو جی دیکھیں دوستو کیسے مزے سے کھا رہے ہیں چوچا یہ کیا ہے نینہ رین فاطمہ یہ کیا ہے چوچا چھوٹے چھوٹے یہ ہے نا آپ کی طرح ننے ملنے سے ننے ملنے سے آپ کی طرح ہرین یہ تھی دوستو مریاد کی ویڈیو ملتے آپ کو نیکس ویڈیو میں اپنی کل انشاءاللہ تب تک اپنی جوابوں پر یاد رکھیں گے ویڈیو اچھے لگے تو اپنے دوستو سے ضرور شیئر کریں گے ملتے آپ کو اپنی کل نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ